عیسیٰ علیہ السلام تک مریم تک چلی آ رہی ہے انسانی تاریخ اور علم کہ مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ بنتا ہے مرد عورت کا ملاب ہوتا ہے نکاح ہے تو حلال ہے زنا ہے تو حرام ہے لیکن آنے کا بچے کا راستہ ایک ہی ہے وہ مرد عورت کا ملنا ہے اور میرے اللہ نے ارادہ کیا ماشاء اللہ کان میں جو چاہوں کر دوں جو چاہوں کر دوں تو ایک دم انسانی شکل میں جبرائیل حضرت مریم کے سامنے آ گئے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا ایک انسانی شکل پورا مکمل کامل جوان قَالَتْ اِنِّي عُوضُ بِالرَّحْمَانِ وِنْكِ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اِنْ كُنْتَ تَقِيَا تیرے اندر کوئی خوف تقویٰ در ہے تو اللہ سے ڈر میں نیک پاک لڑکی ہوں مجھے کسی غیر مرد نے چھوا نہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو تو آگے وہ کہتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّك مریم میں انسان نہیں فرشتہ ہوں انسانی شکل ہے میری تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا تیرے اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے اَكُبَغِيَا اور میں فاہشہ بازاری آوارہ عورت نہیں ہوں جو عزت کو بیش دے چند ٹکوں پر چند سکوں پر میں تو وہ نہیں ہوں تو میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے قَالَ كَذَا علی کی قَالَ تو جبرین نے کہا بِلْكُلْ بَهُتْ آسَان قَالَ رَبُّ كِهُوَ عَلَيْا تیرا رب کہتا ہے بچہ دینا کامی کوئی نہیں مسئلہی کوئی یہ تو ہو گیا ہو گیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاس وہ نشانی بنے گا وَرَحْمَتًا مِنَّا اللَّهِ كِرَحْمَتُ ہوگا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيَا تیرا رب فیصلہ کر چکا ہے مریان وہ آگے بڑھے وہ پیچھے اٹھی وہ خوفزدہ وہ مطمئن آخر پیچھے دیوار سے جا کے لگیں آگے عورتوں کو جگہ نہیں دیوار سے کھڑی وہ تھر تھر کام پر رہیں وہ تسلی دے رہے ہیں غم نہ کر میں انسان نہیں مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں مجھ سے تجھ سے کوئی غرض میں انسان نہیں ہوں میں فرشتہ ہوں لیکن شکل انسانی ہے اور وہ معصوم عورت ہے وہ بچی ہے وہ خوفزدہ ہے تو جبریل قریب آیا اور یہاں سے پکڑا یہاں سے دیکھ رہا آپ لوگ یہاں سے یہ کرتے کی آستین اور یہاں سے دو انگلیوں سے انگوٹھے اور انگلی سے پکڑا اور یہاں پھونک ہماری دور سے یہ ادھر پھونک لگی ادھر نو مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا ماشاء اللہ کان اللہ کو اپنا بنالو من کانا للہ کانا اللہ لہو اے ہی یبنا آدم انت ترید وانا ارید وَلَا يَقُونُ اِلَّا مَا اُرید فَإِنسَلَّمْ تَلِی فِي مَا اُرید قَفَيْتُ قَفِي مَا تُرید نور پر والو ایک تمہاری چاہت ہے ایک تمہارے رب کی چاہت ہے ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے تو تم اگر اپنی چاہتیں پوری کرنا چاہتے ہو تو اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی پر آجاؤ قَفَيْتُ قَفِي مَا تُرید جو چاہوگے اللہ کر دے گا وَإِلَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا اُرید اور اگر تم نے اللہ کی چاہت کو پورا نہ کیا اَتْعَبْتُ قَفِي مَا تُرید وَلَا يَقُونُوا اِلَّا مَا اُرید پھر اللہ تمہیں تمہاری چاہتوں میں زلیل کر دے گا اور ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے میرے بھائیو اللہ سے دوستی لگاؤ اللہ کو اپنا بناو اللہ کو اپنا بناو اللہ ہی سارے مسائل کا حل تمہیں دینے والا ہے اللہ ہی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے اللہ ہی سارے حالات بنانے والا ہے ادھر سے ہی بننا ہے ادھر سے ہی زندگی ہے ادھر سے ہی موت ہے اس کے سامنے سر چھکاؤ اسے اپنا بناو فون کو پڑی حمل تیار ہو گیا اگر یہ نطفہ ٹھہرتا پھر حمل بنتا تو نو مہینے اتنے الزام کا جواب کون دیتا ویسے وہ بے موت مر جاتی ہیں اور ویسے ہی سہ سہ کے غم مر جاتی ہیں اس دکھ میں مر جاتی ہیں کہ مجھے ہوا کیا مجھے ہوا کیا فَحَمَلَتُهُ فَا کا مطلب ہے فوراً حمل ہوا فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيَا پھر یہاں لفظ فَا ہے فَا کا مطلب ہے فوراً ماں سے ایک جگہ پر آئیں پھر فَعَجَاءَهَلْمَخَاض پھر فَا کا لفظ ہے فَا کا مطلب ہے کہ فوراً درد شروع ہوا فوراً اور ایک ٹیک لگائی درخت کے تنے کے ساتھ تو ساتھ ہی بچہ پیدا ہو گیا یہ آنن فانن چند منٹوں میں پھونک پڑی ہے اور حمل ہوا ہے اور بچہ پیدا ہوا ہے اور میرے رب نے دکھایا کہ جو اللہ چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے پھر وہ کہنے لگے یا لَيْتِنِ مِتْتُ قَبْلَهَادَ وَكُنْتُ نَسِّيَمْ مَنْسِيَا ہائے میں مر جاتی اس سے پہلے مر جاتی میرا بھول نہ بھی لوگ بھول چکے ہوتے میں شہر کیسے جاؤں پھر جبریل پھر آگئے فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اب سامنے نہیں آئے اب پیچھے چھپ کر آئے کہ بے پردگی نہ ہو چھپ کر آئے قَلَا تَحْزَنِينَ مَرِيَمْ ڈرْنَكَرْ غَمْ نَخَا قَجْعَرَ رَبُّ کی تَحْتَ کہ سَرِیَا اللہ نے چشمہ یہ تیرے لیے جاری یوں پر مارا چشمہ جاری ہوگی ایسے پر مارا چشمہ جاری ہوگی کہ یہ چشمہ تیرے لیے ہے فَحُزِّ عِلَيْكَ بِجِدْعِ نَخْلَ یہ جس خجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی وہ خجور کا تنہ اوپر سے کٹا ہوا تھا خجور اوپر سے کٹ جائے تو یہ واحد درخت ہے جس کو اوپر سے کٹو تو یہ ختم ہو جاتا ہے باقی درختوں کو اوپر سے کٹو تو دائیں بائیں سے شاخیں نکال لے تھے ہیں خجور واحد درخت ہے اوپر سے کٹو ختم تو اوپر سے کٹا ہوا خوش اس سے ٹیک لگائے کہا ہلاو مریم علیہ السلام نے جب ہلایا تو اس میں سے ترو تازہ خجور اوپر سے سامنے گر گئیں تو جبریل بولے مریم جس اللہ نے اس تنے کو بغیر شاخوں کے پھل عطا کیا اسی نے تجھے بغیر مرد کے بیٹا عطا کیا جا شہر چل شہر کہ کس مو اسے شہر جاؤں لوگوں کو کیا جواب دوں تو فرمایا جا جا پلی وشربی وقر عین فعیما ترین من البشر احد فقولی انی نظرد للرحمن سوما فلن اکلم اليوم انسیہ لوگ آئیں گے اور پوچھیں گے تو تم نے کہنا میرا روزہ ہے بنو اسرائیل روزے میں بول نہیں سکتے تھے تو تم کہنا میرا روزہ ہے میں بات نہیں کر سکتی تم بچے سے بات کرو فعتطبہی قومہا تحملہو اب بچے کو گود میں لے کر شہر میں آئیں یا مریم لقد جیت شیئن فریہ سورا شہر کٹھا ہو گیا اری مریم یہ کیا مو کالا کیا اری مریم تجھے شرم نہ آئی تو تو نبی کی گود میں پرورش پا رہی تھی تو تو زکریہ کی گود میں پرورش پا رہی تھی تو نے اتنے بڑے نبی کو رسفہ کر دیا یا اختہ حارون اری حارون کی بہن تیرا بھائی کتنا نیک تھا ما کانا ابو کی میرا اصول تیرا باپ کتنا نیک تھا و ما کانت اموں کے بغیہ تیری ماں کتنی نیک تھی تو نے یہ کیا کیا تو نے یہ کیا کیا سورا شہر شور مچا ہوا اور وہ سر جھکائے ہوئے کھڑیوں ہی فا اشارت انہوں نے ایسے پہلے یوں ہونٹوں پر انگلی رکھی ہو پیش کش اس کا مطلب ہوگا تھا کہ میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو فا اشارت ہی نہیں ہے اولو کیف نکلم من کانا فی المہد صبیہ اری مریم تجھے بہانہ بنانا بھی نہ آیا تو کہتی ہے بچے سے بات کرو اری تنہیں اگر یہ کر ہی لیا تھا تو تنہیں یہ کہہ میں نے شادی کر لیا میری چپکے سے شادی ہو گئی ہے اس سے یہ بچہ ہو گیا ہے یہ تو کیا کہہ بچے سے بات کرو کبھی بچے بھی بولے یہ اوے اشور مچا تھا کہ ایک دم ایک دم عیسی علیہ السلام کی آواز یہ لاؤڈ سپیکر سی آپ کی آواز سے بھی بلند ہوئی یہاں تو صرف تم لوگ سن رہے ہو چند ہزار سارا نور پور تو نہیں سن رہا لیکن عیسی علیہ السلام کی آواز جو بلند ہوئی تو سارے شہر میں وہ آواز بلند ہو گئی اور گھر گھر میں وہ آواز پہنچی اور گھر میں بیٹھی عورتوں نے آواز سنی یہ اتنی لمبی تقریر عیسی علیہ السلام نے ماں کی گود میں آنکھیں بند ہیں اور عمر ابھی چند گھنٹے ہے اور یہ سارا خطبہ پڑھا سنو سنو یروشلم والو ایلیہ والو سنو بیت المقدس تو بعد میں بنا بیت المقدس والو سنو میں کون ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں صاحب کتاب ہوں میں برکت والا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے مجھے اللہ نے زکاة کا حکم دیا ہے مجھے اللہ نے ماں کی خدمت کا حکم دیا ہے میں برکتوں والا ہوں یہ ہے عیسی مریم کا بیٹا جس کے وارے میں تم نے کہا کہ مریم خدا کا کہ عیسی خدا کا بیٹا ہے عیسی مریم کا بیٹا ہے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آتا سوائے حضرت مریم کے اللہ نے عورت کو ایسے پردے کی چیز بنایا ہے کہ اس کے نام پر بھی اللہ نے پردہ ڈالا ہے اچھی عورت کا ذکر کیا نام نہیں بتا بری عورت کا ذکر کیا نام نہیں لیا بری عورت کا تذکر آیا نام نہیں لیا امرات العزیز گورنر کی بیوی